بسم اللہ الرحمن الرحیم شیٹ پہ ڈیزائن بنا ہوا تھا تو اس کو ہم نے کٹنگ کر کے چھوٹی شیٹ بنایا جو کہ گری شیٹ ہے یہ پینک پائپین لگی ہوئی ہے اور یہ جو دوسری شیٹ ہم آپ کو دکھائیں گے دیکھیں ہم نے اس پہ لیس لگائی یہ تھوڑا سا جرسی ٹائپ کپڑا ہوتا جس کی ہم نے یہ شیٹ بنائی تھی اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پائپین وغیرہ ہم نے لگائی ہے اسی طرح ہم دوسرے فروک میں یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس طرح ہم نے فروک میں پائپین لگانی اور اس طرح سٹیپ باندنے ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ یہ فروک دیکھ لیں پھر ہم آپ کو دو سال کی بیبی کا فروک کی کٹنگ کر کر دکھاتی ہیں جو کہ ایک میٹر کپڑا لیا ہے ہم نے اور اس کے ساتھ پائپین اور تھوڑی سی لیس لی ہے اور کچھ اتھے سلاور لگانے کے لیے لیے جو کہ ہم نے ڈیزائن بنانا ہوتا ہے اس حساب سے ہمیں چیزیں درکار ہوتی ہیں جو آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں اور اس طرح کی کٹنگ ہم نے پہلے بھی اپنے چینل پر لگائی ہوئی ہے یہ ایک سبکرائبر نے کہا تھا کہ ہمیں پائپین لگاتے ہوئے بھی دکھائیں تو ہم نے یہ آپ کو کٹنگ اور سٹیچنگ دونوں چیزیں دکھا رہے ہیں یقیناً آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ کٹنگ اور سٹیچنگ آپ کو پسند آ جائے تو ہمیں کمنٹ فری کریں اور سبکرائب بھی کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ کٹنگ کیسی لگی یہ دیکھیں چلو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں دکھائیے آپ کو یہ چھوٹے سے فلاور ہیں بو کی طرح ہیں اور ایک پائپین اور لیس تھی اور اس کے لیے اب ہم کٹنگ اپنی شروع کرتے ہیں آپ اپنی بیبی کے لیے بنائیں گے تو بہت ہی خوبصورت لگے گا جس کے ہی ہاں دو سال کی بیبی ہے چھوٹی ہے بڑی ہے اس کے لیے بنا سکتے ہیں یہ ایک میٹر کپڑا لیا ہے دو سال کی بیبی کے لیے یہ بلکل چکور ہے اور ہم نے اس کو بلکل گول کٹنگ کرنا ایمبریلا کٹنگ یہ دیکھیں ہم آپ کو انٹی ٹیپ سے ناپ کر دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے بلکل اس کو ٹکونے کی شکل کر لی ہے اور اب بھی ہم آپ کو کٹنگ کر کر دکھاتے ہیں یہ آسانی سے گھر میں سن جاتا ہے اور بیبی کو بہت ہی خوبصورت لگے گا کیونکہ یہ لان کا کوٹن کا جورجٹ کا جس چیز کا آپ چاہے جس کپڑے کا بھی آپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں یہ سب کپڑوں میں بھوتی پیارا لگتا ہے اور ہم چاہے تو ریش میں بنائے تو اس کے نیچے انریہ لائننگ بھی لگا سکتے ہیں اور نیچے پکو کروا سکتے ہیں لیس بھی لگا سکتے ہیں دیکھو ہم نے نشان لگا لیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہم بالکل اسی طرح گول ٹرون کی شکل میں لگا لیں گے پھر اس کی کٹنگ کر کر اور اس ٹیچنگ کر کر آپ کو دکھاتے ہیں یقیناً آپ کو پسند آئے گی اور یہ محورم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھا کریں اللہ اسمت پڑھا کریں سب کے لئے دعا کیا کریں اپنے ماں باپ کے لئے ان سے زیادہ سے زیادہ دعا لیا کریں اور جتنا زیادہ ہم کچھ پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہمارے رزق میں اتنی ہی ورکر ڈالتا ہے یہ دیکھیں ہماری گول کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے گلے کی اور موڑے کی کٹنگ کر کر دکھاتے ہیں کچھ لوگ اسے کاندے کہتے ہیں کچھ لوگ تیرہ کہتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس پر نشان لگا لیا ہے آپ اپنے حساب سے گلے کا نشان لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم نے بالکل جیسے نیچے سے گول کٹنگ کیے اسی طرح ہم نے گلے کا نشان بھی ایسے ہی لگا لیا ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور دعاوں میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی تندرستی سے احتیابی دے خوش رہو خوشیے باتو یہ ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہونے والی ہے یہ دیکھیں ہم نے کاندے کا نشان لگا یہاں ہے یہ آپ کو ہلکا سا نظر آ رہا ہوگا اگر آپ کو ہماری کٹنگ میں کوئی مشکل لگے تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ہم ضرور جواب دیتے ہیں انشاءاللہ آپ پوچھیں گے تو ہم ضرور بتائیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ کاندے کا نشان لگایا تھا اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اس میں ہم یہ دیکھیں یہ ہماری کاندوں کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہ ہم پائپن لگا کر آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی ہم سٹیچ کریں گے یہ ہم نے تھوڑا سا اس کا گلہ بڑا کیا ہے تاکہ ہم اس میں چھوٹی چھوٹی پلیٹ ڈال سکیں یہ دیکھیں ہم نے نشان لگا کر آپ کو بتایا کہ اس میں پلیٹ ڈل کر یہ اچھا سا ٹاپ بن جاتا ہے کھولا کھولا لگتا ہے یہ دیکھیں ہماری یہ کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں درمیان میں سے یہ گول کی شکل گول گلے کی شکل یہ دیکھیں یہ ہم سے لیس اور پائپین رکھا کر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہم نے مشین اسٹارٹ کرنے لگے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹے پیس بچے ہوتے ہیں اس کی کٹنگ آسانی سے گھر میں بنا لیتے ہیں چھوٹے کپڑے گھر میں سی لیتے ہیں اور بڑے کپڑے تو ہم دردی سے بھی سلوا لیتے ہیں بچوں کے کپڑے ہمیں خود سی کر بہت ہی خوشی ہوتی ہے آپ ٹرائی کر کے دیکھیں اگر آپ کو تھوڑا بہت آتا ہے تو آپ کوشی کریں گے تو دیکھیں آپ کتنے پیارے کپڑے سینے لگیں گی یہ ہنر ہماری والدہ نے ہمیں دیا تھا پھر ہم نے یہ ہنر اپنی بیٹی کو دیا وہ بیٹی اپنے گھر میں سلائی وغیرہ کرتی ہیں ڈیزائنگ کرتی ہیں اور اب ہم چاہتے ہیں یہی کٹنگ اور سٹیچنگ آپ لوگوں کو ہم سکھائیں اور ہماری والدہ بھی فیس ابھی لیلہ سکھاتی تھی اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتی تھی اور ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں جتنا آتا جتنا ہونر ہماری والدہ نے دیا ہم دوسروں کو سکھا سکیں تاکہ ہماری والدہ کو بھی عجر اور سواب ملے اور ہمیں بھی یہ دیکھیں ہم اس پہ اب لیس لگا رہے ہیں آپ بھی اپنی ممہ کے لیے دعا کیا کریں اپنی ممہ سے اچھے اچھے کام سکھا کریں اور مائیوں کو بہت کچھ آتا ہے بچوں کو اچھی تربیت دیتی ہیں اچھا کچھ سکھاتی ہیں جو کہ ہمیں جب ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا جب ہماری والدہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے سکھایا وہ ہمارے فائدے کی کام تھے ہمارے فائدے کی چیزیں تھی جو آج ہمارے کام آ رہے ہیں اور ہم جب بھی یہ کام کرتے ہیں اپنی ممہ کو یاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آج انہوں نے ہمیں ہنر دی سکھایا تھا تو ہم دوسروں کو بھی سکھا رہی ہیں بتا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے لیس لگا لی ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ بن کے بہت ہی پیارا لگے گا اگر بتاتے ہوئے کچھ بولتے ہوئے کوئی میرے سے مستیک ہو گئی ہو اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتی ہوں کیونکہ تھوڑی سی بولتے ہوئے مجھے تھوڑی نرویسی ہو جاتی ہوں کبھی سانس کھولنے لگ جاتا ہے اس وجہ سے کبھی کبھی آباز میں کچھ کمی آ جاتی ہے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تندرستی سے احتیابی دے تاکہ میں آئندہ بھی آپ کو کچھ سکھاتی رہوں اور بتاتی رہوں اور آپ سے دعائیں لیتی رہوں آپ لوگ ہمیں جب دعا دیتے ہیں بتاتے ہیں کوئی کمنٹس کرتے ہیں میں بہت ہی اچھا لگتا اور ہمیں خوشی بھی بہت ہوتی ہے کہ دیکھیں ہمیں سکھانے سے بتانے سے کسی کا کام بن جاتا ہے وہ سیکھ لیتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں ہم نے پائپین کمپلیٹ کر لیے یہ پائپین ہم ایک سلائی میں بھی لگا لیتے ہیں اور دو سلائیوں میں بھی لگا لیتے ہیں یہ بہ ہمارے ٹیپ بننے لگا ہے یہ دیکھ لیں ہمارے چینل پہ ایک کولر لگی ہوئی ہے وہ ہماری سیکنڈ یا تھرڈ ویڈیو تھی تب ہمیں اتنا ایکسپیرینس نیتا بولنے کا بتانے کا تو ہم نے اس کو بغیر بولے ہی لگائی ہوئی ہے آئندہ ہم انشاءاللہ آواز کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں ہمارے سبکرائبر پوچھتے ہیں یہ بغیر آواز کے ہے تو انشاءاللہ ہمارے پاس اس کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے ہم اس میں آواز کر کر ہمارے پاس وہ پیس بھی پڑے ہوئے ہیں آپ کو ان کی ٹیپ سے ناب کر اس کولر کا حساب کتاب جو بھی ہے ناب وہ ہم بتائیں گے وہ تقریبا جو کولر ہے ہم چھوٹے بیبی سے لے کے پانچ چھ سال کے بیبی کو وہ کولر لگ جاتے کیونکہ ذرا ذرا سا چھوٹا بڑا کرنا پڑتا اور زیادہ نہیں اس لئے میں پائپن لگاتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ رہا تو اس لئے میں نے کولر کی بات آپ کو بتا دی ہے اور وہ تقریبا ہم آٹھ انچ کا چکور کپڑا لے کر ہم نے کولر بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں ہمارے سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہم اس میں دوسری طرف سے بھی چھوٹے چھوٹے سے کورنر پر دیکھو ایک حساب سے دونوں کی لینس برابر لے کر ہم نے ایک گول دائرہ تھا جو ہمارا اس کی کٹنگ یہ چار سٹیپ ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے چار پیس ہو گئے ہیں اور یہ ہم نے پائی پن میں لگا دیں گے اور یہ ہمارا فروگ تیار ہو جائے گا اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کوئی چیز بسند کرتے ہیں تو ضرور بتائیے گا ہمیں یہ دیکھیں یہ ہم نے ایسے کر لیا سائیڈ سے تھوڑا سا نیچے سے اس کو پکا کرتے ہیں یہ بھی ہم نے آپ کو جلدی جلدی دکھایا ہے آپ جب بنائیں تو اس پکا کریں اچھی طرح سے اور یہ دوسری طرف بھی ہم ایسے ہی لگا رہے ہیں یہ ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہوگا یہ دیکھیں ہمارا پروک کمپلیٹ ہو گیا دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اس دیکھیں ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم آپ سے اس زیادت لیتے ہیں اور ہمارا یہ فروک دیکھ لیں پھر ہم اس کو بیوی کو پہنا کر آپ کو پیچر بھی دکھائیں گے اب ہم نے آپ کو اس کی کمپلیٹ پیچر نہیں لی یہ دیکھیں اب ہمارا فروک تیار ہو گیا اگر ہمارے سے کوئی گلتی ہو گئی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت ہیں ہمارے سے گئی